کل پتہ چلا کہ سفدرجنگ ہسپیٹل کی دو ڈاکٹرز کو جب وہ گھر گئی تو ان کے علاقے کے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ درویبھار کیا یہ کہہ کے کہ وہ کرونا کا علاج کرتی ہیں اور وہ اپنے علاقے میں کرونا فیلا دیں گی اس طرح کی حرکت بلکل برداشت نہیں کی جائے گی سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ڈاکٹرز اور نرسز آج ہمارے لئے کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہماری زندگی بچا رہے ہیں آج اگر ڈاکٹرز اور نرسز کام کرنا بند کر دیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت ہم لوگوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی آپ کو پتہ ہوگا پچھلے چوبیس گھنٹے میں امریکہ کے اندر دو ہجار لوگوں کی موت ہو چکی ہے دو ہجار لوگوں کی پچھل چوبیس گھنٹے میں بھارت کے اندر اس طرح پہ اگر کرونا فیل جائے تو کیسے کابو ہوگا اس کو کسی بھی حالت میں اپنے کو روپنا دلی میں 21 ایسے علاقے ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں جن میں کنٹینمنٹ لاگو کیا گیا ہے یہ کنٹینمنٹ کیا ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں کرونا کے کچھ مریج ملتے ہیں اس ایریا کو فرم سیل کر دیتے ہیں تو کنٹینمنٹ مطلب ایک طرح سے آپ یہ مالو شیلڈ کر دیا اس ایریا کو ایک طرح سے وہاں پہ آپریشن شیلڈ چلا دیا شیلڈ کا کیا مطلب شیلڈ میں چھے لیٹر ہیں اس کا مطلب سیل کر دیا اس ایریا کو سیل کر دیا یہاں پہ مالو کچھ کیس ملے کرونا کے تو اس پورے آس پاس کے ایریا کو سیل کر دیا اس ایریا کے لوگ باہر نہیں جائیں گے باہر کے لوگ اندر نہیں آئیں گے پہلی چیز تو شیلڈ کا ایچ کا مطلب ہوم کوارنٹائن کر دیا وہاں کے ایریا کے لوگ اپنے اپنے گھر میں رہیں گے باہر نہیں نکلیں گے تو ایک تو اس ایریا کے لوگ باہر نہیں جائیں گے اور باہر کے لوگ اندر نہیں آئیں گے لیکن اس ایریا کے اندر بھی لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہیں گے اپنے گھروں سے باہر بلکل نہیں نکلیں گے شیلڈ کا آئی آئی کا مطلب آئیسولیشن اینڈ ٹریسنگ کہ جن لوگوں کو کرونا ملا ان کو کمپلیٹلی آئیسولیٹ ان کے کمرے کے اندر آئیسولیٹ کر کے اور وہ پچھلے کچھ دنوں میں کہاں کہاں گھومیں وہ سارا سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے ان کے موبائل فون کے ذریعے موبائل فون سے پتا چل جاتا ہے نا کون کہاں گیا اس کے ذریعے پتا کر کے کس کس لوگوں سے ملے ان سب لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کر کے سب کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے سب کو اپنے اپنے گھر کے اندر بھی اپنے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسروں سے نہ ملے اور دوسروں کو کرونا نہ کر دے تو شیلڈ کا آئی ہے آئیسولیٹن اینڈ ٹریسنگ ای کا مطلب ایسینشل سپلائی اس علاقے کے اندر لوگوں کی ایسینشل سپلائی پوری کرنے کے لیے دور ٹو دور ڈیلیوری کی جاتی ہے جو جو لوگوں کی آئیٹم ہیں جرورت کے آئیٹم ہیں ان کو ان کے گھر پہ پہنچا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں شیلڈ کا ایل کا مطلب ہے لوگل سینٹائزیشن ایل سارے ایریا کو سینٹائز کر دیا جاتا ہے پوری ایریا کے اندر انفیکشن ڈسینفیکٹ کیا جاتا ہے پوری ایریا کو دوائی چھڑک کے پوری ایریا کا لوگل سینٹائزیشن کیا جاتا ہے اور ڈی کا مطلب ہے ڈوڈ ٹوڈوڈ چیکنگ کی جاتی ہے ایک 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 گھر کے اندر جا کے یہ پوچھا جاتا ہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے کسی کو خانسی تو نہیں ہوئی کسی کو سانس لینے میں دکت تو نہیں ہے کسی کے شریر میں درد تو نہیں ہے یہی چار سمٹم ہوتے ہیں کورونا کے تو ایک 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 گھر کے اندر جا کے پوچھا جاتا ہے کہ پتا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کورونا کے سمٹمز تو نہیں ہیں کسی کو جن جن لوگوں کو کورونا کے سمٹمز ملتے ہیں ان لوگوں کو آئیسولیٹ کر کے ان کے سیمپل لے کے اور ان کی ٹیسٹنگ کرائی جاتی ہے تو یہ چھے چیزیں کرتے ہیں جن جن ایریاز کے اندر اگر پتہ چل جائے کسی علاقے کے اندر کرونا کا مریج ہے کرونا کے مریج ہیں ان ایریاز کے اندر ان ایریاز کو پورے کو سیل کر کے اس کے اندر یہ آپریشن شیلڈ ایک طرح سے لاغو کیا جاتا ہے ڈلی میں بھی اکیس علاقوں میں کیے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی دلی میں کرونا فیلے زیادہ فیلے اسی لئے سخت قدم ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے ان سبھی قدموں میں آپ سمجھیں گے کہ یہ کیوں اٹھا رہے ہیں آپ ساتھ دیں گے جتنا آپ ساتھ دیں گے میں نے شروع میں بھی کہا تھا اگر آپ کو کرونا سے بچنا ہے تو کیول آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا جتنا آپ گھر کے اندر رہیں گے جتنا آپ اپنے کو اپنے پریوار کو بچا کے رکھیں گے ماسک پہن کے رکھیں گے سوشل ڈسٹنسنگ کریں گے اتنا ہی ہم اپنے کو اپنے سماج کو اور اپنے دیش کو کرونا سے بچا سکتے ہیں شکریہ